بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس علم کے سیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ کونسا کلام وزن میں ہے اور کونسا کلام وزن میں نہیں ہے یا شیر ہم کس چیز کو کہہ سکتے ہیں یعنی اگر وزن ہوگا تو اس کو شیر کہیں گے اور اگر وزن نہیں ہوگا تو پھر اس کو ہم نصر میں شمار کریں گے تو سب سے پہلے یہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلام کیا ہے کلام کس طرح ترتیب پاتا ہے اور کلام میں وزن کیسے آتا ہے دوسری تعریف اس سے ملتی جلتی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ وزن باہر زہافات وغیرہ کا علم ہے تو آج سے ہم ان تین چار چیزوں پر بات کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے وزن تو آئیے دیکھتے ہیں وزن کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے شہر میں وزن کے لغوی معنی ہے اندازہ یا پیمانہ یہ لفظ ہم عام زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جب ہم بازار سے سودہ سلف لاتے ہیں تو یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے تو لغوی معنی اس کے ہیں پیمانہ اندازہ اب علمِ عروض کی روح سے یا شیر کی روح سے وزن کسے کہتے ہیں تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو کلموں کے حرکات و سکانات کا برابر ہونا دو الفاظ ہیں اور دونوں لفظوں میں حرکت اور سکون یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں وزن کرتے وقت ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حرف یا تو ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا وزن کا تعلق ساکن اور متحرک حروف کی ترتیب کے ساتھ ہے متحرک کون سا حرف ہے متحرک وہ حرف ہے جس پر زیر زبر پیش ہو ساکن وہ حرف ہے جس پر سکون کی علامت ہو جس پر زیر زبر پیش نہ ہو تو دو کلمیں ہیں دو الفاظ ہیں اگر ان میں متحرک حروف اور ساکن حروف کی ترتیب ایک جیسی ہے یعنی پہلے لفظ میں پہلا حرف متحرک ہے دوسرا حرف بھی متحرک ہے اور تیسرا ساکن ہے اور دوسرے لفظ میں بھی پہلا حرف دوسرا حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں الفاظ ہموزن ہیں متحرک کے لیے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس حرف پر زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے کوئی بھی حرکت ہو ایک حرف پر زبر ہو اور دوسرے لفظ کے اس حرف پر پیش ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن متحرک حرف ایک دوسرے کے مقابل آئیں اور ساکن حروف ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں الفاظ وزن میں ہیں تو استلاح کی تعریف میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دو کلموں کے حرکات و سکنات کا برابر ہونا دو الفاظ ہیں ان میں حرکات اور سکنات کی ترتیب کا ایک جیسا ہونا اس کو وزن کہتے ہیں علم عروض کی روح سے اس کی ایک تعریف جو میں نے خود بنائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ علم عروض کے اصولوں کے مطابق کسی شعر میں ساکن اور متحرک حروف کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ آنا علم عروض کے اپنے کچھ اصول ہیں انہوی اصولوں کو مدنظر رکھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ شعر میں ساکن اور متحرک حروف کی کیا ترتیب ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ ساکن اور متحرک حروف آئیں گے تو اگر اس طرح آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ شعر وزن میں ہے اور یہ ترتیب شعر کے دونوں مصروں میں پائی جانی چاہیے اگر پہلے مصرے میں میں سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں اگر پہلے مصرے میں پندرہوہ حرف متحرک ہے تو دوسرے مصرے میں بھی پندرہوہ حرف متحرک ہونا چاہیے اگر پہلے مصرے میں ساتھوہ حرف ساکن ہے تو دوسرے مصرے میں بھی ساتھوہ حرف ساکن ہونا چاہیے لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کونسا حرف ساتھوہ ہے کونسا دسوہ ہے اس کے اپنے کچھ اصول ہیں آگے چل کر ہم ان اصولوں پر بھی بات کریں گے کچھ حروف ہم شمار کریں گے اور کچھ نہیں شمار کریں گے تو آگے چل کر انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی آپ صرف اتنا جان لے اس وقت کہ شیر کے دونوں مصروں میں جو حرکات و سکنات کی ترتیب ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے اردو زبان میں تو یک حرفی کلمہ موجود نہیں ہے یعنی ایسا کلمہ جس میں صرف ایک حرف موجود ہو تو ایسے کلمہ تو نہیں ہیں البتہ دو حرفی کلمات سے اردو زبان کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں دو حرفی کلمات کون کون سے ہو سکتے ہیں اور ہم اس میں وزن کس طرح دیکھیں گے یہ کچھ دو حرفی کلمات ہیں اس طرح ہزاروں الفاظ اردو زبان میں موجود ہیں جو دو حروف سے بنے ہیں اگر اردو زبان میں کوئی حرف کوئی لفظ دو حروف سے بنے گا تو پہلا حرف متحرک ہوگا دوسرا ساکن ہوگا اور ان سب الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حرف متحرک ہے دوسرا ساکن ہے استثنائی صورتیں اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب کسی دوسری زبان سے کوئی دو حرفی لفظ آ جائے اور اس میں پہلا متحرک یا دوسرا ساکن نہ ہو تو وہ مستثنہ صورت ہے اردو کے جو اپنے الفاظ ہیں ان میں پہلا حرف متحرک ہوگا اور آخری حرف ساکن ہوگا تو دو حروف میں پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا حرف ساکن ہے تو ان سب الفاظ کا وزن ایک ہی ہے ہم شیر میں سب کی جگہ گر کا لگائیں کا کی جگہ ہم لگائیں ہم کی جگہ در لگائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا شیر کا وزن اسی طرح برقرار رہے گا ایک اور بات بھی یاد آگئی کہ عموما وزن کی تعریف کرتے ہوئے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم کافیہ الفاظ کو ہم وزن الفاظ قرار دے دیتے ہیں تو وزن کے لئے ہم کافیہ ہونا ضروری نہیں ہے جس طرح سب اور کا یہ دونوں الفاظ ہم کافیہ نہیں ہیں ہم در کی میں نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جو ہم کافیہ نہیں ہیں ہم کافیہ الفاظ بھی آ سکتے ہیں جسے کی اور سی در اور کر وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ شرط نہیں ہے عموما یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کا بتانا میرے لئے لازم تھا سحرفی کلمات اردو زبان میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں پہلی مثال دیکھتے ہیں کام شرط قرب وقت شمس کول شور سیب ان تمام الفاظ میں پہلا متحرک ہے پہلا حرف اور دوسرا حرف ساکن ہے تیسرا حرف بھی ساکن ہے لیکن جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے کہ علمِ عروض کے اپنے کچھ اصول ہیں ایک اصول میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں باقی اصول انشاءاللہ جب ان کا وقت آئے گا تو ان پر بات کریں گے ایک اصول یہ ہے کہ ساکن حرف وہ حرف ہوتا ہے علمِ عروض کی روح سے کہ جس سے پہلے آنے والا حرف متحرک ہو یعنی وہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو اس کو ہم ساکن کہیں گے جسے سب سب میں بے کا حرف ساکن ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر سکون کی علامت ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حرف آیا ہے وہ متحرک ہے سین متحرک ہے تو سب میں بے ساکن ہے لیکن کام میں علمِ عروض کی روح سے میم ساکن نہیں ہے کیونکہ میم پر سکون کی علامت تو ہے ایک شرط تو پوری ہے لیکن دوسری شرط کہ اس سے پہلے جو حرف آئے گا وہ بھی وہ متحرک ہوگا تو وہ متحرک نہیں ہے کام میں میم سے پہلے علف آیا ہے جو کہ ساکن ہے تو اگر میں دوسرے لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اگر دو ساکن حروف آ جائیں دو ساکن حروف ایک ساتھ آ جائیں تو دوسرا ساکن حرف متحرک مانا جائے گا علمِ عروض کی روح سے قوائد کی روح سے نہیں قوائد کی روح سے وہ ساکن ہی ہوگا لیکن علمِ عروض کی روح سے اس کو ہم متحرک گنیں گے تو کام میں کاف متحرک علف ساکن اور میم متحرک اس لیے کہ اس سے پہلے آنے والا حرف ساکن ہے شرط میں اسی طرح شین اور طوے متحرک گنے جائیں گے قرب میں صرف رے ساکن ہوگی وقت میں صرف کاف کو ساکن کہا جائے گا تو جتنے بھی حروف یہاں پر سے حرفی کلمات میں دیے گئے ہیں ان کا ایک ہی وزن ہے لہٰذا اگر کسی شیر میں کام کا لفظ آ جائے تو اس کی جگہ اگر آپ شرط لگائیں گے شرط کا لفظ لگائیں گے یا قرب کا لفظ لگائیں گے تو شیر کے وزن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ہموزن الفاظ ہیں کچھ اور سے حرفی کلمات بھی ہیں لیکن ان میں سکون اور حرکت کی ترتیب مختلف ہے جیسے شفا تین حروف ہیں پہلا متحرک دوسرا متحرک تیسرا ساکن ہے ازل پہلے دو متحرک تیسرا ساکن اب دو سفر جتنے بھی الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں ان میں پہلے دو متحرک ہیں تیسرا ساکن ہے تو اب ان الفاظ کا ایک وزن ہے اور ہم ان الفاظ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں مگر ذرا سانام کسی علم یہ علم نہیں ہے علم اور علم کا وزن مختلف ہے علم ہوا ان تمام الفاظ کا وزن ایک جیسا ہے لہذا اگر کسی شیر میں ایک کی جگہ دوسرا ہم لگانا چاہیں تو شیر کے وزن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس ایک شیر ہے چلے چلو میرے گھر تک مگر نہیں ٹہرو مجھے خیال اب آیا میرا تو گھر ہی نہیں دو الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں مگر اور میرا مگر میں بھی تین حروف ہیں پہلا متحرک دوسرا متحرک تیسرا ساکن اور میرا میں بھی یہی ترتیب ہے اور اس سے جو پہلے میں نے کچھ الفاظ آپ کو بتائے مگر زرا سنم تو یہ الفاظ بھی اسی وزن میں ہیں لہذا اگر ان کی جگہ ہم وہ الفاظ لگائیں تو شیر کا وزن متاثر نہیں ہوگا چلے سنم کا لفظ لگا لیتے ہیں مگر کی جگہ پہ اور دیکھتے ہیں کہ آواز میں فرق تو نہیں آرہا چلے چلو میرے گھر تک سنم نہیں ٹہرو ہمیں یہاں پر شیر کے مطلب سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وزن پر اثر پڑ رہا یعنی تو سنم کا لفظ لگانے سے اثر نہیں پڑا چلے ہوا کا لفظ ہم دوسرے مصرے میں میرا کی جگہ لگا دیتے ہیں مجھے خیال اب آیا ہوا تو ہوا تو گھر ہی نہیں ہوا اور ہوا کا ایک ہی وزن ہے مگر تو گھر ہی نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک اور مثال بھی دیکھیں حمد صرف سوچ کام شیر یہ وہ الفاظ ہیں جن کا دوسرا حرف ساکن ہے اور پہلا اور آخری متحرک ہیں انہی اصولوں کے تحت جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیے تھے تو اب شیر میں اسی وزن کا کوئی لفظ اٹھائیں گے اور اس کی جگہ ان میں سے کوئی لفظ لگائیں گے تو شیر پر کوئی سر نہیں پڑے گا گو ذرا سی بات پر برسو کے آرہ نے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے بات الف ساکن ہے اور بے عورت متحرک لوگ لا متحرک گاب متحرک واؤ ساکن اب ہم کوئی سا لفظ اٹھا لیتے ہیں چلیں شور کا لفظ اٹھا دیتے ہیں گو ذرا سی شور پر کوئی شیر کے وزن پر اثر نہیں پڑ رہا بات کی جگہ لوگ رکھ دیتے ہیں گو ذرا سی لوگ پر تو شیر کا وزن متاثر نہیں ہو رہا تو وزن میں یہی کمال ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ اگر آپ دوسرا لفظ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں شیر کا وزن اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ شیر میں ہم وزن کس طرح دیکھیں گے تو جو دوسری تعریف ہم نے پڑی تھی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ علم عروض کے اصولوں کے مطابق کسی شیر میں ساکن اور آنا تو اب ہم اسی تعریف کو ذہن میں رکھ کر شیر پر بات کریں گے جب ہم بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے اور وہ ترازو کے ایک پلڑے میں کچھ اوزان رکھ دیتا ہے دکاندار کے پاس اپنے کچھ اوزان ہوتے ہیں کلو کا دو سو پچاس گرام کا دو کلو کا پانچ کلو کا تو ایک پلڑے میں وہ وزن رکھ دیتا ہے اور دوسرے پلڑے میں وہ چیز ڈال دیتا ہے جو ہم نے خریدنی ہوتی ہے تو اس مثال کو ذہن میں رکھیں اور آئیں شیر کے وزن کی طرف ہیں اور کچھ مخصوص اوزان ہیں وہ ہم دوسرے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور اگر یہ دونوں برابر ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ شیر وزن میں ہے تو وہ دوسرے اوزان جن کو ہم میار بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ان کو میار بنا کر شائر شیر کہتا ہے وہ اوزان کیا ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں فعول فائل مفائل مصطفل فائلات یہ وہ اوزان ہیں تو ان اوزان میں سے ایک خاص ترتیب کے اوزان کو ہم ایک پلڑے میں رکھتے ہیں اور پھر ان کی مناسبت سے شیر کو دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیر وزن میں ہے یا نہیں ہے یہ جو ماہرین اروز نے اوزان مکرر کیے ہیں فعول فائل مفائل تو ان میں بعض اوقات تغیر بھی آ جاتا ہے کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو اس پر بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے تو چلیں ایک وزن لے لیتے ہیں ہوں جلدی جا کر اس سے کہہ دو میری کاپی واپس کر دے یہ دونوں جملے وزن میں ہیں اس لیے ان کو ہم مصرے کہہ دیتے ہیں پہلے مصرے کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے جلدی جا کر اس سے کہہ دو اسی طرح دوسرا مصرہ بھی ہے تو جلدی میں ہم دیکھیں گے کہ ساکن اور متحرک حروف کی ترتیب کیا ہے جی متحرک لام ساکن دال متحرک یہ ساکن تو پہلا اور تیسرا متحرک دوسرا اور چوتا ساکن ہے تو یہ کس وزن پر ہے یہ فالن کے وزن پر ہے فالن فالن میں بھی فے متحرک لام متحرک اور درمیان میں این اور آخر میں نون جا کر تو تمام جگہ پر جہاں پر میں نے تقسیم کیے ہیں الفاظ کو تو الفاظ کا پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے تیسرا متحرک ہے چوتا ساکن ہے جا کر فالن اس سے فالن کہ دو فالن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان الفاظ کا اور فالن کا وزن ایک جیسا ہے اور جب ہم یہ دونوں الفاظ ادا کرتے ہیں اوپر والے الفاظ ادا کرتے ہیں اور نیچے فالن ادا کرتے ہیں تو مو سے جو الفاظ کا بہاؤ ہوتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے جلدی جا کر اس سے کہہ دو فالن 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 میری کا پی واپس کر دے فالن 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 اسی طرح آپ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ جتنی پریکٹس کریں گے جتنی مشک کریں گے تو اتنی ہی جلدی یہ فن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا